شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدہ چار اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے بہاں دھکال آئے وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرز پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کرانے کا فیصلہ پولیس کو سیاسی اثر و رسوک سے آزاد کرنے اور بھاری تنخواہوں پر سرکاری افسران کو بھرتی نہ کرنے کا فیصلہ سب سڑی پر چلنے والے اداروں کا فوری آرڈٹ ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سو روز میں صحت اور تعلیم میں تبدیلی کا پلان واضح کر دیں گے لاہور پہنچنے پر رکاوٹیں کیوں کھڑی کی وزیراعظم برہنگ سخت نوٹس شہریوں کی آسانی کے لیے غیر ضروری رکاوٹیں پوری ختم کی جائیں وزیراعظم عمران خان کی صوبائی حکومت کو ہدایت زمان پارک میں نادرہ کے خلاف شہریوں کے احتجاج کا بھی نوٹس چیئرمین نادرہ کو متاثرین سے ملاقات کرنے اور پوری مسائل حل کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دارو شفقت کا دورہ بشرا بی بی کی دوست فرا خان بھی ہمرا بچوں میں تحائف تقسیم کیے کھانا بھی ساتھ کھایا خاتون اول نے یتین بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا خاتون اول کی داتا دربار پر حاضری فاتحہ خانی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گزرشتہ دس برسوں میں بلدیاتی نظام کو دانستہ مفلوش رکھا گیا نئے پاکستان میں بلدیاتی نظام بھی ترقیاتی کاموں کی آساس ہوگا پنجاب میں ایک ایپی کے سے بھی بہتر لوکل باری سسٹم لائیں گے نئے نظام میں اکتیارات کے ساتھ سخت مانیٹرین یقینی برائیں گے سینئر صوبائی وزیر کا محکمہ بلدیات کے اجلاس سے خطا بھاری تنخواہیں لینے والے ریلوے کے کانٹریکٹ لازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں بدنوانی کے کیسز نیپ کو بھیجیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا لاہور سے راولپنڈی کا سفر ایک گھنچہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریٹ کا ہے مسافروں کا نہیں آریف الوی جہانگیر ترین سمیت وقت کی چودری برادران سے ملاقات آریف الوی نے صدار کی الیکشن میں چودری برادری سے حمایت ماند لی احتصاب کے بغیر کراچی سے حالات بہتر نہیں ہو سکتے عمران خان کا مشکور ہوں انہوں نے بڑی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع دیا آریف الوی کی چودری برادران کے ہمرا پریس کانفرنس چودری پرویزی لاہی نے کہا ملانا فضل الرحمان کا فون آیا تھا وہ بھی ہنس رہے تھے میں بھی ہنس رہا تھا آریف الوی کو کامیاب کرانے کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے ہمیں دیوالیا معیشت ملی جسے بہتر کرنا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرح سرکاری سکونز کا میعار بہتر کریں گے اڑھائی کروڑ بچے سکون نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیشنل کالیج آف آرٹس کے دورے پر میڈیا سگفتگو فیکیلٹی ممبران سے بھی ملاقات آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکینڈل فواد حسن فواد اپنی بیماری کا ذیکر کرتے ہوئے اتصاب ادامت میں رو پڑے قید تو قید ہوتی ہے کیا آپ کو ٹی بی سہولیات میسر ہیں عدالت کا فواد حسن فواد سے مقالمہ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہے تیس سال سے کمر درخ میں مبتلا ہوں شوگر ہونے کا بھی خرشہ ہے فواد حسن فواد عدالت نے فواد حسن کو مزید دس روزہ ریمان پر ناف کے حوالے کر دیا گیارہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم پاکستان میں دو سے تین ڈگری سینڈی گریٹ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے بتیاں جلنے سے بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے محولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی لینا چاہیے محولیاتی تبدیلی بارے قرآن پاک میں چھ ہزار کے قریب آیات ہیں جسٹریس قاضی فائزیسا کال داہور ہائی کود بار میں انوائیمنٹل کانفرنس سے خطاب آپ وہاں پر فارورڈ بلوک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں نہیں جی فارورڈ بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے جی تو سسٹم ختم ہونے جا رہے ہیں بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عامریت جب ان کا عروجتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے پانچ لیگی چیئرمین باقی پی ٹی آئی چوائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے زل اسمبلی میں فارورڈ بلوک چیئرمین یو سی دو سو انسٹھ راشد کھوکر یو سی دو سو ستاون سے منصر آباس کھوکر یو سی دو سو اکیاون سے رانہ کورب مرتضہ شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میاں افتخار احمد نئے پاکستان میں آ کر نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منصر آباس کھوکر سو سے زائد لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوگے اوپوزیشن لیڈیر افیف صدیقی کا دعویہ کھوے والی کلفی میں کھویا نہیں بادام والی کلفی میں بادام نہیں کلفی میں مصنوعی فلیور غیرمیاری خام مال اور ناقص صفائی پر پانچ پرڈکشن یونٹس سی معروف بابا جی کلفی کا ملتان روڈ اور ساٹھ فٹ روڈ پر واقع پرڈکشن ہاوٹ سیل المکہ کلفی ہاؤس بابا کلفی اور بادامی کلفی کے پرڈکشن یونٹس بھی سیل کر دیے گئے سارفین کلفی کو مکمل طور پر دودھ اور کھوے سے تیار پرڈکشن سمجھ کر کھاتے ہیں فوڈ آتھارٹی کینال روڈ، مال روڈ اور جیل روڈ سمیت شہر کی دست بڑی شہراؤں پر حج رفتار کے بورڈ آویزہ آگاہی مہم جاری آگاہی مہم کے بعد کیمروں کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کیے جائیں گے چیف آپیریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان جوہر ٹاؤن میں میاں بیوی اور دو بیٹوں کی پراثرات ہلاکت کا معاملہ امواد دم گھٹنے کے باعث ہوئی تشدد کو کوئی نشان نہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ جسم کے نمونے فرینزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ بینو لقوامی فود ٹیکنالوچی نمائش کا آکاس تین سو سیزائید ملکی اور پیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز سبائی بزیرے سنت و تجارت میاں سنو اکبار نے افتتا کیا بولے پنجاب میں تباہال سنتوں کو باہال کیا جائے گا سنت کے فروغ کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر بھی کام جاری ہے اور سنفن آزد بھی کسی سے کم نہیں گریفن انڈر کلپ میں جمناسٹک چیمپینشپ کا فائنل ایک سو پچیس مرد و خواتین کھلاڑیوں میں شاندار مقابلے گریفن کلپ نے پہلی لقاس سکون میں دوسری پوزیشن اپنے نام کرتی موسیقی